رنسی فرمائی ہے الیکشن ڈلے ہونے کا جو چانس ہے ہے یا نہیں ہے کوئی پی ڈی ایم کے درمیان کوئی اختلافات ہیں اس چیز پر میں چوٹ شب ہمارے سینئر نظر عباس صاحب بھی بات کر رہے تھے اثر کازمی صاحب نے بھی کہ مجھے تھوڑی سی اس پہ ڈلے پہ آنے سے پہلے مجھے یوں لگا جیسے پارلیمنٹ نے وہ مطالبہ کیا ہے کہ کوئی مارشلہ لگا دیا جائے یہ انیس سو بامن سے آرمی ایکٹ موجود ہے وہ جو مثال دے رہے ہیں کہ جی وہ رضا ربانی روتے رہے وہ سپیشل کوٹس بن رہی تھی نا دہشتگردوں کے لیے ایک سینیٹر رو پڑے ٹھیک ہے ان میں اخلاقی جورت نہیں تھی کہ وہ وٹ اس کے خلاف دیتے ہیں وٹ دے کے انہوں نے ایک پبلک سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلنے والی کہانی کی جو سیستدان کرتا ہے اب کیا کر رہے ہیں وہ سارے مجھے بتائیں انیس سو بامن سے آرمی ایکٹ ہماری پارلیمنٹ کا پاس کردہ یہ یہ وہ بھی نہیں ہے کہ کسی نے آرڈیننس کیا ہو جو فوجی مارچل آرمی ایکٹ وہ باقیدہ قانون ہے نہیں نہیں آرڈیننسوں کو پھر استثناء دیا گیا اور ان کو انکارپوریٹ کر دیا گیا اور وہ آج تک آرڈیننس کے نام سے چلتے ہیں اس ایکٹ پہ ہمیں کیوں شرمانہ پڑ رہا ہے اور کیسے جی کہ وہ پارلیمنٹ کیوں کرے بھئی جب ایکٹ ان کا ہے نافذ انہوں نے کرنا ہے پارلیمنٹ نے بنایا ہے جس کو ہر پارلیمنٹ چلاتی آ رہی ہے تیروی میں اڑائے اس کو کیوں نہیں اڑایا یہ رکھا گیا اور جو آج جن کا نام آ رہا ہے اتفاق سے کہ وہ سابق وزیر آدم اور ان کی ٹیم کے لوگ انہوں نے خود ٹرائل کر آئے اس میں مجھے نہیں سمجھا رہی پچیس سال ہوا تھا اس میں منکر اچھا یہ جو ہے نا پچھتر برس سے جو بات کی کازمی صاحب نے کہ جی سیاسی جماعت تو نے نہیں کیا بھئی پچھتر برس میں پاکستان کے اندر ملٹری انسٹالیشن پر کسی سیاسی جماعت نے املاق کیا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جب نیا کام ہوا میں یہی بات کر رہا ہوں کہ کبھی پچھتر برس میں سارے آگے تو آپ مجھے بتائیں جب ایسا کام ہوگا تو سختی آئے گی اور اگر آپ ان کو مثال عبرت کی نہیں بنائیں گے تو پھر آپ نے اپنے شہدہ بھی ان کے حوالے کر دیئے آپ نے اپنا دفاع بھی ان کے حوالے کر دیا کہ کوئی بھی بلوائی بنے کیا نوازشیر سے زیادہ سختی ہو گئی تھی نوازشیر تو خود عرص دینے آیا تھا اسے ائرپورٹ سے پکڑ کے اور اس کی بیٹی کو نہیں لے گئے تھے وہاں یہ جو آج سارے کے سارے رو رہے ہیں اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ انسانی اکوک کی جتنے چیمپین ہے اس وقت کیا بول رہے تھے جب مریم نواز کو اس کی بیٹی کے سامنے اور اس کے باپ کے سامنے اس میں کوٹ لکپت جیل سے اٹھا کے لیا ہے میں کسی کی امدردی کی نہیں میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جب ہم ایک طرف تسویب آئیں گے نا کہ یہ یہ کچھ ہو رہا ہوں بڑی تقریریں ہو رہی ہیں ساری جگہ پہ میں نے نام لینا تھا مدر صاحب کا اور اتھر صاحب کا لے لیا یہ ان سے مراد نہیں ہے جو سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ مقافت عمل آپ اس میں جا رہے ہیں اور آپ کو اس کا جواب بھی دینا ہے اب آپ آجیں الیکشن کی طرف میرا خیال ہے کہ جس دن تک اسمبلی موجود ہے میں اور آپ اس کنفیوجن میں رہیں گے ہم باتیں بھی کریں گے کیونکہ راجہ ریاض صاحب نے کہہ دیا ہے لیکن یہ کنفیوجن کیونکہ اندر سی کریٹ کی جاری مولگاں کریٹ کر رہے ہیں اب راجہ ریاض صاحب شامل ہو گئے جیسے ہم اور آپ پہلے بات کرتے تھے کہ سابق وزیر آدم کو دفعہ یرکانوے کے تیاد درہ 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 کے وہ کام کیا کہ وہ بچارے آج کل وہ کور لگا کے پھٹتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی آئے گا وہ بغیر کور کے بھی آئے وہ جب ویلچئر پہ آئے اس کے دو دن بعد وہ چلتے ہوئے ماشاءاللہ سیڑھیوں سے سپریم کورٹ میں چلتے ہوئے نظر آئے یہ سب کچھ پھر سیاست کا حصہ ہوتا ہے کیا شباز شریف کی کمر میں درد نہیں ہو جاتا اس آگڈار صاحب کی کمر میں درد نہیں ہو جاتا یہ سب کے یہ آج نہیں ہو رہا یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا میرا خیال ہے یہ جو بیماری ہے اس کو اپوزیشن کی بیماری کہتے ہیں کہ جب آپ پھر لاتی پکڑ جاتے ہیں وہ پھر لاتی پکڑ جاتے ہیں وہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں مطلب اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی مفر ہے یا نہیں ہے الیکشن ہونے ہیں اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں ہے آپ آگست کے دوسرے ہفتے میں ختم ہو رہی ہے مساملی کی مدد بارہ آگست کو لیکن اگر گیارہ یا دس کو وہ توڑ دیں تو نوے دن ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے نظر میں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جو ان کے بیانات پارلیمنٹ میں سب نے کھل کے دیا ہے کہ ان کے خیال میں کہ وہ ان کے ساتھ غیر جانبداری نہیں برتیں گے جیسے سکٹی تھری اے کو ری رائٹ کرنے کا کہا جاتا ہے آج جو ایک بینچ کا فیصلہ آیا ہے ترتالیس صفحات پر منیب اختر صاحب نے لکھا ہے انہوں نے آرٹیکل فورٹی ایٹ کو زیرو کر دیا ہے آئیں جو یہ ایکٹ بنا ہے اس دوہزار سترہ کا صدر مملکت ایڈوائیس کے پابند ہے انہوں نے کہا جی آپ مرضی سے کریں یعنی صدر ایک گلتی کرتا ہے اس کا وکیل ماں بھی مانگتا ہے کہ میں نے کے پی میں غلط کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کلیر ہوگے آپ جب کہتے ہیں پارلیمنٹ نے غلط کیا فوج نے غلط کیا تو عدلیہ نے کہا ٹھیک کیا جب فوج کہہ رہی ہے کہ ہمیں پچھے اٹھنے دیں عدلیہ کے اندر سے بھی آواز آنی چاہیے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالیا ہے کہ نواز شریف کو کس کے ساتھ ملکے جی نائل کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں تو نہیں کہہ رہا ہم پہلے کہتے تھے اب تو عمران خان کہہ رہا تو جواب دیں سارے کے سارے کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور آج کیا ہوا تھا عدل قاضی صاحب بڑا سیدھا سوال آئے کہ اگر الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوتے تو سناریو کیا ہوگا اور اگر ٹائم پہ ہو جاتے ہیں تو کیا سناریو ہوگا سر دیکھیں الیکشن کس طرح ہوں گے اور اس کی لیجٹیمیسی کیا ہوگی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک سال کے دوران آپ نے دیکھ لیا نا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جمہوری اطاعت اس وقت حکومت میں کیا آپ کو ملک کے اندر استحقام نظر آیا یہاں تک اس ساتھ تک عدم استحقام ہے کہ ہمیں استحقام پاکستان پارٹی آگے بھائی تو الیکشن ہو جائے گے وہ ہی میں ارز کر رہا ہوں تو وہ ہمیں ایک پارٹی بنانی پڑ گئی استحقام ہے پاکستان کے نام سے تو الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو الیکشنز اگر اس طریقے سے ہوں گے جس طریقے کی اب یہ فضاء چل رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد بھی پاکستان کے اندر جو سیاسی محول ہے اس میں کوئی بہتری آئے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے آپ اس کو بالکل سائیڈ لائن کر دیں اس کو الیکشن نہ لڑنے دیں ان کے لوگوں کو اس جانس پر نہیں نہیں نا دیکھیں قاسمی صاحب آپ تو سب سے بڑی نہیں رہی وہ پوری پارٹی چلی گیا بھائی صرف ایک بندہ رہ گیا وہاں پہ جی میں بہتی عرض کر رہا تھا دیکھیں پارٹی بڑی ہوتی ہے عوام کی سپورٹ سے جس کو عوام سپورٹ کرتے ہیں وہ پارٹی سب سے بڑی ہوتی ہے ویسے تو اس طرح اس تحقام پاکستان سب سے بڑی پارٹی بڑ گئے سو لیڈر تو انہوں نے ایک کمرے میں بٹھا لیے تھے لیکن کارکون ان کو دو درجن میں نہیں ملے ایشو ہوتا ہے کہ لیڈران کا ایشو نہیں ہوتا ہے ایشو ہوتا ہے 22 منٹ میں پارٹی بڑی ہے پاکستان کی ہسٹری میں ہے اتنی تیزی سے بننے والی پارٹی یہی ہے نمبر ون آئی ہے یہ بالکل اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگلے الیکشنز میں ہو سکتا ہے کہ بڑا کامیابی بھی یہ حاصل کریں پر ایشو وہی ہے ان سنجیدہ نوٹ ایشو یہ ہے کہ کیا اسی طرح ملک کو چلاتے رہیں گے کیا اسی طرح کا استقام رہے گا اسی طرح کے حالات رہیں گے اگر یہی اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو کیا وہ پاکستان کی حق میں بہتر ہوگا تو سارے سیاستدانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے نظام کو آگے لے کے چلنا اچھا اب احمد صاحب یہ فرمائی ہے صاحب یہ اگر الیکشن ٹائم پہ واقع نہیں ہوتے اور گورنمنٹ کامیاب ہو جاتی ہے کہ چیف جسدہ پاکستان ریٹائر ہو جائیں پھر کچھ اور لوگ جن کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ بھی ریٹائر ہو جائیں اور اس کے بعد یہ الیکشن کروائے جائیں تو پھر آپ کا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ ون کرنے کی پوزیشن میں ہو گئے یا پھر یہی کنفیوجن یہی کیا سلے گا آگیا یہ کیا سلے گا ہم سیاسی انتشار کی طرف جا رہے ہیں ابھی آمر لیاس رانہ صاحب نے بچی بات کی انہوں نے کہا یہ نائنٹی ایکٹ بنا اور کسی پارلیمنٹ نے اس کو انڈو نہیں کیا بلکل ٹھیک ہے اس ملک میں کونسٹیٹویشن ٹوٹ جاتا ہے تو کون اس کو سزا ہو جاتی ہے اس ملک میں کونسٹیٹویشن کو ایبروگیٹ کر دیا جاتا ہے سسوینٹ کر دیا جاتا ہے سائیڈ میں اٹھا کے پھیج دیا جاتا ہے چند کاغذ کے ٹکڑے قرار دیا جاتا ہے کس کو سزا ہوئی بلکل یہ ایکٹ قائم رہے بلکل قائم رہے اور پارلیمنٹ بلکل اس کو اس کو انڈورس کرتی رہے میں تو صرف میں نے تو صرف یہ کہا کہ یہ مثال سامنے رکھئے گا جب آئندہ کسی پر یہ اپلائے ہو تو پھر اس کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے یہ صرف بات ہے باقی تو یہ ظاہر ہے جو پارلیمنٹ نے کیا ہے وہ ہے وہ جو تاریخ ہماری ہے ہسٹری ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے دیکھئے آپ آج کسی بھی وجہ سے الیکشن کو ڈیلے کریں گے کل کوئی دوسرا آ کر کسی اور وجہ سے الیکشن کو ڈیلے کریں گے